ہیلو دوستو آپ کو عبرار احمد کے حوالے سے کچھ ایسکلیوسف مناظر دکھاتے چلیں اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وہ ویڈیوز ہیں جو کہ ویڈیوز ہم نے ریکارڈ کیے تھے پریکٹس میچ شروع ہونا سے پہلے اور بعد میں جو خبر آئی کہ وہ دائیں ٹانگ کی جو انجری کا شکار ہو گئے ہیں وہ وہاں پہ اس میں جو اچھا محسوس نہیں کر رہے ہیں ان کی ایم آر آئی ہوئی ہے ابھی تک اس کی اطلاعات محصول نہیں ہوئی کہ وہ کیا اس کا ریزلٹ آیا ہے لیکن یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ بس سے نیچے اتر رہے ہیں تو جو واضح محسوس ہو رہا ہے کہ وہ جو انجری کا شکار میچ شروع ہونے سے پہلے ہی تھے اور ان کو انجری تھی پہلے ہی اور اس کے بعد جب انہوں نے میچ میں کھیلا تو وہ شدت اختیار کر گئی ہوگی ان کو جو ہے وہ میچ انجری کے ساتھ جب انہوں نے کھیلا اور یہ کچھ پریکٹس کی آپ کو ویڈیوز دکھا رہے ہیں کہ جس میں وہ پریکٹس کر رہے ہیں اس میں بھی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ فل اپنے ریدم سے جو ہے بال نہیں کر رہے ہیں تاکہ جو ان کی ان مناظر ہیں جو کہ پریکٹس میچ شروع ہونے سے پہلے کے ہیں آپ کو یہ اسکلوسیف مناظر ہم دکھا رہے ہیں اور آپ کو نظر آ رہا ہوگا کیونکہ جو پاکستان کے تیم ہیں ان کے ساتھ جو ڈاکٹر ہیں وہ بھی نہیں ہیں انہوں نے بھی ابھی ٹیم کو جوائن نہیں کی اور پاکستان ٹیم نے پر تھروانہ ہونا ہے کل کینبرہ سے جہاں بھی پہلے ٹیسٹ میچ کھیلا جانا ہے اور اطلاع یہ مصول ہو رہی ہیں کہ جو عبرار احمد ہیں وہ پہلے ٹیسٹ میچ کے لیے دستیاب نہیں ہوں گے تو یہ لیکن ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہے لیکن یہ ویڈیو دکھانے کا مقصد آپ کو یہ تھا کہ کیا کہیں عبرار احمد اپنی انجری چھپا رہے تھے انہوں نے منجمنٹ کو نہیں بتایا کہ وہ انجری کا شکار ہیں اور ان کو انجری ہے اور وہ پریکٹس میچ کھیلا انہوں نے اس کے بعد جو انہوں نے اس پہ جو محسوس کیا کہ اب جو مزید وہ بولنگ نہیں کروا سکتے ہیں اور آپ کو ایکسلوسیف مناظر دکھا رہے ہیں پاکستان ٹیم کے حوالے سے اور یہ جو عبرار احمد کے ویڈیوز آپ بار بار دیکھ س رکھتے ہیں بس سے وہ کس طرح اتر رہے ہیں اتیاد کے ساتھ محتاط ہو کے اتر رہے ہیں تو یہ جو ویڈیوز تھیں یہ صرف ہمارے پاس ہیں ہم نے آپ کو سوچا دکھاتے چلیں اور اس کے بعد ہی جب میچ شروع ہوا تو ساتھ یہ اطلاع آگئی کہ عبرار احمد جو ہے وہ مزید بولنگ نہیں کریں گے اور اب جو انفرمیشن ہمیں ملی ہے اس کے مطابق عبرار احمد پرتھ میں بھی آپ کو ایکشن میں دکھائی نہیں دیں گے باقی شان مسعود اس حوالے سے اعلان کر چکے ہیں پریس کانفرنس میں کہ سرفراز احمد نے جو ہے وہ اچھی پرفارمنس زی تھی جو کہ گزشتہ ٹیس سیریز تھی اور سرفراز احمد ہی کھیلیں گے لیکن محمد جوان کے حوالے سے انہوں نے کہا تھا کہ وہ بطور بیٹسمن بھی دونوں میں سے ایکیپر کو شامل کیا جا سکتا ہے تو باقی جو پلائنگ الیون ہے اس میں کوئی خاص تبدیلی نہیں ہوگی شاہین افریدی کو رہش دیا گیا تھا وہ بھی آپ کو ان ایکشن دکھائی دیں گے پرتھ میں امام الحق ہوں گے عبداللہ شفیق ہوں گے بابر آزم شان مس تو تمام پلائر جو آپ کو نظر آئیں گے پاکستان کرکٹیم کے لیے خاصا چیلنج ہے یہ سیریز اور پاکستان ٹیم کا جو پریکٹس میچ ہے اس میں آپ نے دیکھا کہ بولرز کو کافی زیادہ مشکلات کا سامنا تھا بیٹسمن کچھ اچھا پرفارم کر رہے لیے پاکستان کا جو بولنگ یونٹ ہے وہ انتہائی کمزور ہو چکا ہے کیا پتا کہ شاہین افریدی کی آنے سے کتنا کو فرق ڈال پاتے ہیں شاہین افریدی یا نہیں تو ناظرین آپ کیا کہیں گے برار احمد کے ح لگتا ہے ویجول سے ہمیں لازمی اپنے قیمتی رہ سے اگاہ کیجئے گا بہت شکریہ